بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک میں جس طرح سہری کا ٹائم بہت برکت والا ٹائم ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ٹائم ہے دعاؤں کی مقبولیت کا ٹائم ہے اسی طرح افتاری کا ٹائم بھی بہت برکت والا ہے اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی جب افتار کرتا ہے افتاری کے وقت خوشی ہوتی ہے خوشی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا کروڑہ شکر ہے جس نے یہ مجھ آجز اور مجھ کمزور سے پورے دن کا روزہ پورا کروا دیا بھوک اور پیاس کی مشکت نے اگر تنگ بھی کیا ہے تب بھی میں نے خوشی سے اس کو پورا کر لیا اس بات کی خوشی ہوتی ہے پھر دسترخان پہ جب ترہ ترہ کی نعمتیں دیکھتا ہے ایسی نعمتیں جو گیارہ مہینے میں اسے نہیں ملتی ہیں غریب سے غریب آدمی کو بھی اللہ وہ نعمتیں کھلا دیتا ہے یہ اس روزے کی برکت سے سب کچھ ہوتا ہے بچے بھی خوش ہوتے ہیں بڑے بھی خوش ہوتے ہیں بوڑے بھی خوش جوان بھی خوش یہ اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے افطاری کے ٹائم پہ اور ایک خاص فائدہ یہ ہے حدیث میں آیا ہے کہ افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی اس دعا کو اللہ ضرور قبول کرتا ہے اس وقت پورے یقین کے ساتھ احتمام کے ساتھ دعاوں کا بھی احتمام ہونا چاہیے اس دعا کے اندر ننے منے بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شامل کرنا چاہیے اب بچوں کے اوپر تو نہ نمازیں فرض نہ روزے فرض نہ بالک چھوٹے بچے لیکن یہ ننے منے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے اللہ ان کو اتنا پسند کرتا ہے ان کی برکت سے اللہ بڑوں کی بھی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے بچوں کو جھڑکنا نہیں چاہیے ڈانٹنا نہیں چاہیے مسجد میں ہو یا گھروں میں ہو سب سے پہلے ان کا اگر روزہ بھی نہیں ہو کئی کہہ دیتے ہیں پیچھے اٹھو تمہارا کون سا روزہ تھا نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں کریں آپ کا روزہ بھی ہے بچوں کو آپ سب سے پہلے کھلائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو سب سے پہلے دیا کرتے تھے کوئی حدیعہ توفہ آ جاتا تو بچوں سے ابتدا کرتے بچوں کے بارے میں یہ ہونا چاہیے اتنی بات سمجھ لیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پہ بیٹھ جاتے آپ سجدے کو لمبا کر دیتے بچوں کے ساتھ اس انداز میں پیش آئیں دعائیں کریں جو پریشانی تکلیف مسئیبت ہے اس کے خاتمے کے لئے دعا کریں یا اللہ ان مسئیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کریں اللہ سے رزق کی وسط مانگیں پورا رمضان رزق کی وسط مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ پورا سال آپ کے رزق میں خیر و برکت اور وسط ہوگی تو اس وقت کا ایک عمل بھی ہے لیکن وہ بھی آپ نے یکم رمضان سے ہی شروع کرنا ہے آپ کے اوپر کوئی اثرات ہیں شیعتین کے جنات کے اور جادو کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جنات کے بڑے اثرات ہیں تکلیف دیتے ہیں بچیوں کو تکلیف دیتے ہیں گروں میں نقصانات ہو جاتے ہیں چیزیں غیب ہو جاتی ہیں دماغ کے اوپر کندوں کے اوپر بوجھ رہتا ہے اور عاملوں کے پاس دھوڑے پھرتے ہیں یہ قیفیتیں ہیں وہ بتاتے ہیں آپ کے اوپر جنات ہیں بندش کر دی یہ کر دیا وہ کر دیا چیزیں وہ بھی چیزیں ہیں لیکن اتنا نہیں ہے کہ جتنا وہ بتاتے ہیں وہ تو جو بھی چلا جائے اس کو یہی بتائیں گے برحال ہر ایک اوپر یہ نہیں ہوتا اگر ایسی تکلیف ہے پوزیشن ہے تو آپ نے یکم رمضان المبارک سے ہی اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس تصور سے اس نیت سے یہ اللہ کے دو نام ہیں ان کو پڑھنا ہے کہ ہمارے اوپر سے یہ جادو کے جنات کے شیعتین کے اثر کو ختم کر دیں اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں یہ اثرات یہ اثرات ہم سے ختم ہو جائیں آپ نے کیا پڑھ کے دعا کرنی ہے یا اللہ یا حفیظ یا رقیب یہ تین نام ایک ذاتی نام دو صفاتی نام یہ تینوں پڑھ کے ایک شمار کرنا ہے سو مرتبہ یہ پڑھنا ہے یعنی ایک تسبیح ان کی کر لینی ہے یا اللہ یا حفیظ یا رقیب یہ پڑھتے وقت یہ تصور ذہن میں رکھنا ہے یہ سارے شیطانی اثرات جادو کے اثرات جنات کے اثرات مجھ پر جو ہیں میرے گھر پر جو ہیں بچوں پر ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں جتنے بھی دن ہیں رمضان البارک 29 یا 30 یہ مسلسل کرتے رہیں اثر اور مغرب کے درمیان گھر میں بیٹھ کے کریں مسجد میں کریں اور اس کے بعد افطاری کے بعد یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ یہ سارے اثرات ہم پر جو ہیں اپنی رحمت سے ختم فرما انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اور دعا کی برکت سے اللہ افاظت کرے گا اور دعا میں یہ بات ضرور کہیں اگر یہ حسد کی وجہ سے ہیں تب بھی ختم ہو جائیں شیطان کے اثرات کی وجہ سے ہیں تب بھی یا اللہ تو ختم کر دے اگر کسی بندے کی طرف سے ہیں یا اللہ اس بندے کو تو ہدایت دے اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اس کے شر سے اس کے فتنے سے اس کے تکلیف سے ہمارے گھر کی اور ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس پریشانی میں مبتلاہ ہیں اور افطاری کے وقت دعاوں کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ